بخاری شریف میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف سفر کیا آپ نے جب پہلا آسمان آیا جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھٹ کھٹایا انہوں نے پوچھا کون ہے انہوں نے کہا جبریل علیہ السلام کہنے لگے آپ کے ساتھ کون ہے انہوں نے کہا میرے ساتھ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے پھر پوچھا کیا انہیں بلائیا گیا ہے جبریل علیہ السلام نے فرمایا نعم ہاں انہیں بلائیا گیا دروازہ کھول دیا گیا آگے پہلے آسمان پر ملاقات حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا انہوں نے سرکار کو سلام کیا اور انہوں نے کہا کہ اے بیٹے اے نبی آپ کو خوش آمدید ہو اس کے بعد دوسرے آسمان پر گئے پھر دروازہ کھٹ کھٹایا گیا آسمان کا پھر آواز آئی کون ہے کہا جبریل کہا آپ کے ساتھ کون ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے پھر پوچھا کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا کہا کالا نعم ہاں انہیں بلایا گیا تو دروازہ کھول دیا گیا آگے ملاقات حضرت عیسی علیہ السلام محورتی یحیی علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں سلام کیا سرکار نے ان کو سلام کیا پھر تیسر آسمان پھر وہی مقالمہ ہوا کہ کیا آپ کے ساتھ سرکار کو بلایا گیا ہے جبریل صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلایا گیا ہے دروازہ کھول دیا گیا تیسرے آسمان پر ملاقات ہو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ سلام کے بعد پھر آگے اوپر گئے چوتھے آسمان پر پھر وہی مقالمہ ہوا اور مقالمہ انہیں کے بعد دروازہ کھولا گیا تو چوتھے آسمان پر ملاقات ہو حضرت عدریس علیہ السلام کے ساتھ اس کے بعد پانچویں آسمان پر گئے تو وہاں ملاقات ہو حضرت حارون علیہ السلام کے ساتھ پھر چھٹے آسمان پر ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کو دیکھ کے رونے لگے پوچھا گیا کہ آپ کے رونے کی ورہ کیا ہے یہ بخاری شریم میں کہ روتا ہے اس لئے ہوں کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو سب سے آخر میں ہیں لیکن ان کی امت میری امت سے کتنی زیادہ تعداد میں جنت میں چلی جائے گی ساتھ میں آسمان پر عیب رحیم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی اب ساتوں آسمانوں پر جب بھی دروالہ کھٹ کھٹایا گیا مقالمہ یہی ہوا کہ کون ہے ان کا میں جبریل السلام ہوں کہ آپ کے ساتھ کون ہے ان کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے پھر سوال کیا گیا کیا ان کو بلایا گیا ہے ان کا ہاں بلایا گیا ہے پھر دروالہ کھولا گیا اس میں حکمت کیا تھی کہ ایک طرف تھے حضرت کلیم موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کلیم تھے کہا ربی آرین یا اندر علیک اے اللہ میں ترہ دیدار کرنا چاہتا ہوں لن ترانی اے موسیٰ آپ نہیں کر سکتے میرا دیدار ایک طرف کلیم تھے کہ اللہ کے دربار میں خود عرض کی اے اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں تو خلا کے کائنات فرما لن ترانی موسیٰ آپ نہیں کر سکتے اور ایک طرف حبیب ہیں گھر آرام فرما رہے تھے اللہ نے جبریل السلام کو بھیجا ہزاروں فرشتوں کو بھیجا برراک کو بھیجا اور کہا جبریل میرے حبیب کو لے کر آؤ جہاں آج تک کوئی نیا نہ سکتا ہے یہاں بلا کر اپنے حبیب کو اپنا دیدار کرانا چاہتا ہوں اس لئے ہر ہر جگہ پوچھا کہ ان کو بلایا گیا ہے ان کو ان کے رب نے بلایا ہے ان کو بلایا گیا ہر آسمان پر یہ ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ خلاق کائنات نے سرکار کو خود بلایا اور خود بلا کے فرمایا سبحان اللہ ذی اسرہ بیبدہی لیلم من المسجد الحرام الیلمسجد الاقصہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے خاص کو میراج کروایا مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک اور پھر ادھر صورت النجم کے اندر فرمایا ہے ادھر وہ فرمایا کیسی کیسی شانوں کے ساتھ ہمارے آقا علیہ السلام کے سفر میں راج کو اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے